ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پر ہونے والی لائف سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے آپ پیٹریون پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے تو جی یہ نوید افسر صاحب پھر چلاؤں گے مار رہے ہیں بڑی نوید افسر صاحب میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی آپ کے حضرت جو تھے نا جنہوں نے جنہوں کا آپ مجھے چیلنج بھیجا تھا ٹھیک ہے ان کو میں نے کہا تھا کہ ایمیل کریں اور پھر میں نے سوچا بھی چھا کہ میں ان سے ڈیبیٹ کر لوں گا مگر پھر جب مجھے نمحان عالم سے پتا لگا کہ ان لوگوں نے نمحان عالم کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ نمحان عالم کو انہوں نے یہ اجازت نہیں دی کہ جس چینل پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کی ویڈیو اٹھا گئے اپنے چینل پہ ڈال لیں تو اس کے بعد میں نے صرف یہ ہی ڈیسائیڈ کیا کہ اس طرح کے لوگ اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں انہوں نے سپیشل ٹائم نہیں دوں گا ایک تو اس بندے کی کوئی فالوئنگ نہیں ہے ٹھیک ہے میں اسے بندے سے ڈیبیٹ کروں گا جس کی واقعی کو فالوئنگ وہ چاہت مسلمان بھی اس کی کوئی عزت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے میرے کندے پہ رکھ کے بندوق وہ نہیں چلا سکتے میں نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا تھا مگر آپ کافی بتمیز واقع ہوئے ہیں جس طرح آپ مجھے ٹیلیگرام پہ ٹرول کر رہے تھے تو اسی لیے آپ کو میں نے اپنا ویڈسائیب نمبر نہیں دیا تھا کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں سوید صاحب ٹھیک ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں اب آپ دوبارہ وہی ٹرولنگ کر رہے ہیں اور آپ کے بھیجے ہوئے بہت سے لوگوں سے ہم ادھر بات کر چکے ہیں اور اگر آپ کا یہ آدمی جس سے آپ کو بڑا شوق ہے کہ مجھ سے بات کرے تو میں ادھر روز بیٹھا ہوتا ہوں پچھلے ہفتے ایک اور آدمی جو کہ آپ کا ہی ریکمینڈ کیا ہوا تھا پچھلی سے پچھلی سٹریم میں وہ آیا تھا اور جس طرح وہ بات کر رہا تھا اس کے بعد میں اس طرح کے ٹچے لوگوں کو یہ نہیں دوں گا کہ میں ان کو کوئی سپیشل ٹائم جو اے ڈیبیٹ کا دوں آنے ہیں ادھر آ کے بات کر لیں میں تو ادھر کھلا بیٹھوں نا ادھر تو کوئی آلم بھی آ سکتا ہے ادھر تو اگر چاہے ہیں تو آپ کا ذاکر نائک بھی آ کے ادھر مجھ سے بات کر سکتا ہے ٹھیک ہے نہ بتائے اپنا نام کچھ بھی نہ کرے آپ کا عامر حق بڑا عام کام کر سکتا ہے نہ بتائے کہ وہ یہ ہے ویسے آ کے مجھے ایکسپوز کرتے تو ہم دیکھ لیں گے کیا ہوتی یہ بات تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح کے ان لوگوں کو پاپولائیٹی دوں گا جو کہ یہ کسی ملحب کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ ویڈیو اس چینل پر اس لیے نہیں لگانے دیں گے کہ آپ کو پاپولائیٹی مل جائے گی تو اس طرح کے لوگوں کو میں بھی اس طرح کی پاپولائیٹی نہیں دے سکتا ٹھیک ہے اور باقی مجھے پتا ہے یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اس بندے سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا یا نہیں کروں گا بات یہ ہے کہ اگر وہ بندہ مجھ سے بات کرے گا وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کھدی ہو جائے گا یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے اور باقی اگر اس نے اس کا پہ بہت ہی دل کرتا ہے ڈیبیٹ کرنے کا تو آپ نے پچھلی دفعہ جو بندہ بھیجا تھا وہ کس طرح کی تمیز تھی اس کی اور کس طرح بھی بات تھی وہ سب لوگوں نے دیکھ لیا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے آپ اب آرام سے بیٹھ جائیں اب آپ نہیں بیٹھ سکتے ہاں جی ویسے بھی یہ نوید بھائی جو ہیں ان کا تو کوئی دین مانے نہیں ہے کیونکہ یہ تو ہمیں تو پچھلے سال سے ڈیٹھ سال سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں اسلام میں لونڈی نہیں ہے چھوٹی بچیوں کی شادی نہیں ہے مار پیٹ رہی ہیں بیویوں کی یہی باتیں ان کا حقیقہ چو انگریزی میں کر رہا تھا یا تو انہیں انگریزی سمجھ نہیں آتی یا یہ منافق ہوئے دو چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہ منافق آپ کے پاس یہ لنک ہے آپ کے دو شہزادے ہیں جو مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں ابھی آجیں میں ابھی کرتا ہوں بات ادھر ادھر کروں گا ابھی بات وہ تمہیں اس سے رہے گا آدمی تو میں بھی تمہیں اس سے رہوں گا اچھے طریقے سے ادھر ہی بات کرنا ہوں گا ابھی صحیح ہے اور پچھلی دفعہ جب آپ نے بھیجا تھا ٹچا ٹھیک ہے وہ آپ کو اس پہ پہلے معافی مانگنی چاہیے کہ میں نے آپ کو ایک ایسا بھی آدمی ریکومنڈ کیا کیونکہ وہ بھی آپ نے ریکومنڈ کیا تھا پچھلی دفعہ صحیح ہے وہ بھی آپ کا ہی دوستہ ہے تو یہ لنک اس کو بھیج دیں اگر آپ کو یہ کسی نے یہ کلپ بھیجا تھا یہ اس کے پاس بھی گئے حقیقہ چو کے دیبیٹ کے پاس دیکھیں دیکھیں these people lie to themselves so much کہ دیکھیں دیکھیں اس کی نا حریس کی حقیقہ چو نے پنگی بجھا دی ابھی اس کو کوئی دس گھوروں نے بڑے بڑے یوٹیوبروں نے حقیقہ چو کو کہا کہ آ کے ہمیں بتائیں کہ لونڈی جو ہوتی ہے اس سے فرٹیلٹی ریٹ کیسے اوپر جاتی ہے وہ نہیں کسی کو لفٹ کر آ رہا شرمندہ ہوا تو شرمندہ کیا ہونا وہ اس کو پتا ہے کہ وہ فاس گیا ہے اس میں اور کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں لیکن having said that یہ ایک وہ بھائی کے پاس گئے ان کے کوئی چالیس پچاس سا سبسکرائبر ہیں یوٹیوب پہ ان کے پاس گئے وہ انگلیس اچھی بولتے ہیں انگلینڈ کے ہیں ان کو کہا کہ آپ ہارس سے انگریزی میں بات کریں کیونکہ ہم سے انگریزی نہیں بولی جاتی اس طرح کی تو اس نے کہا نہیں ہم ان کو ایک نمہر کریں گے جیسے سبورہ بندر میں ان صاحب کو یہی کہتا ہوں صاحب صوری ایک منٹ آپ کی بات کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے تو یار میرے پاس بھی کوئی پچاس ساٹھ سا سبسکرائبرز ہیں کوئی ایسا ہی چینل نکال کے لائیں پھر آپ یہ چھوٹے چھوٹے کون لے کے آ رہے ہیں آپ جن کو مسلمان بھی نہیں دیکھتے ٹھیک ہے تو کوئی ایسا لے کے آئیں پھر جس سے ہمیں بھی کوئی ڈیبیٹ کر کے کوئی مزہ آئے کوئی فائدہ ہو ٹھیک ہے ماریں اس کو ہم چوہے کو ماریں تو ہر کوئی کہے گا تم تو چوہے مارتے ہو ٹھیک ہے ہم کو ماریں کسی رچ کو کسی کو لگڑ بگڑ کو مارے مزہ بھی آئے ٹھیک ہے یہ بات ہے اصل میں آپ کو یہ بات سمجھنی آئے گی تو وہ ایک لیدہ بات ہے آپ کو یہ بات سمجھنی آسکتی ٹھیک ہے مگر آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا اور بات یہ ہے کہ ایک دا چیلنج اس کو دیا جاتا ہے کہ جی آؤ جی کسی اور چینل پر ڈیبیٹ کرو جو کہ رول ڈیبیٹ نہ کرتا ہو ادھر تو آم تو کھلے بیٹھیں ابھی آجائیں آپ کے مسلمان آپ کا کوئی بھائی ابھی آجائیں کچھ اور بند کی آجائے اپنا میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ اپنا ہنر ازمالے اپنا نام وہ نہ رکھے ویسے آکر مجھ سے بات کر لیں مجھے نہ پتا کہ وہ کون ہے ٹھیک ہے تو ویسے آکر بات کر لیں مجھ سے تو آپ کو بھی پتا لگ جے گا کہ وہ بندہ کتنے پانی میں ہیں اور میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ اگر اپنا نام چھپا کے وائس چینجر لگا کے بھی آئے نا تو یہاں سے وہ اس کو کچھ نہیں ملنا یہاں سے ہم نے اس کو دھوکے ہی بھیجنا ہے صحیح ہے تو آپ ذرا یہ سارے چینجر مجھے دینے کے بجائے ذرا اس کو دے دیں تھوڑے کہ وہ آجائے بات کر لیں پھر دیکھ لوں گا میں اس کو چلیں گے یہ نوید افضل صاحب آئے ہیں ہم ان سے بات کر رہی لیتے ہیں مچھا اسلام علیکم ہاں جی والیکم کیا حال چالیں آپ لوگ خیریت سے ہاں جی ہم تو خیریت سے ہیں آپ مجھے لگتا خیریت سے نہیں ہیں بڑے جنوں سے میں کچھ کہہ سکتا ہوں بات کر سکتا ہوں آپ پہلے تو میرے خیال میں ہمیں ذرا یہ بھی بتائیں کہ آپ مجھ سے کتنی بار لونڈی پہ بیاس کرتے تھے کہ اسلام میں لونڈی کی کوئی جگہ نہیں آپ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے میری آپ سے آج تک کبھی بھی اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں نہیں ہوئی چلیں بیسے چلیں بیسے ہوئی ہے نہیں بیسے ہوئی ہے نہیں نہیں ٹھائرہے ہیں اب آپ کروس ٹاک کریں گے تو میں پھر آپ سے بات کرنے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں میں نے آپ کو صرف اسیل یہ لیا ہے کہ آپ سے دو تین باتیں کر لی جائیں بیفور بھی لے دس ٹاپک تو رس ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام میں لونڈی پناھنے کی جازت ہے یا نہیں آپ مجھ سے دیبیٹ کرنا چاہتے ہیں دیبیٹ آپ سے میں نے کیا کرنے ہی ہے آپ سے آپ تو بغیر انٹرسٹیڈ کے دیبیٹ میں بلیو ہی نہیں کرتے میں آپ کے پاس جو آیا ہوں اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس کے اوپر آپ بات کریں میں نے آپ کو ایک پانٹیکٹ دیا ہے تو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں پہلے ہماری مرضی ہے کہ ہم اس شخص سے بات کریں یا نہ کریں ٹھیک ہے اور اس شخص کا مجھے پتا ہے کہ وہ کتنی رسپیکٹ کسی کو دیتا اور آپ بڑے مطلب بہت ہی اتاولے ہوئے ہیں نوید صاحب آپ ساری رسپیکٹ کی آپ کو میں نے ٹیلیگرام کا میرا لنک تھا آپ کے پاس اور آپ وہاں پہ مجھ سے لڑنے کو تیار تھے ٹھیک ہے تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ پبلک میں آپ وہی باتیں ساری کر لیں جو آپ مجھے ٹیلیگرام پہ بولی کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو مجھے پہلے یہ بتا دیں اب آپ باقی ساری باتیں بعد میں کریں گے آپ کا اسلام اب ہم آپ کے ساتھ ناپ لیتے ہیں باد والوں کے ساتھ پھر ناپ لوں گا وہ بھی میں نے بتا دیا کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا صحیح ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مجھے بولی کریں گے تو پہلے مجھے ذرا اس بات کا جواب دے دیں کہ آپ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس لونڈیاں تھی یا نہیں اب میرے کو بات کرنے کی اجازت ہے یا آپ کار دیں گے میرے آپ بات صرف اس بات پہ کریں باقی کی باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گا میں آپ سے دیبیٹ کے ٹاپک کے اوپر یہاں پہ آیا ہوں آپ سے کوئی دیبیٹ کہا ہی کہاں میں آپ سے نوید صاحب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کروں یہ اٹھ ٹھیک ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ جو پچھلی دفعہ آپ نے بندہ بھیجا تھا جیسی افزائیوہ نے اس کی کی تھی اب میں آپ کی بھی کروں تو اگر آپ ایسا چاہتے ہیں نہیں نہیں آپ نہیں بھیجا تھا وہ بھی پچھلی دفعہ بھی ٹھیک ہے آپ نہیں بھیجا تھا وہ بھی نہیں غالیب ان کو کو کہہ رہے تھے کہ حقیقہ چو جیت گیا اور حقیقہ چو کیا کہہ رہا تھا کہ پپولیشن کو بڑھانے کے لیے لونڈیوں کی ضرورت ہے اور آج بھی لونڈی بنانی چاہیے تھی کیا یہ حقیقہ تو اسے اگری کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ یہ جا کے بڑے دنوں سے وہ سارے کچھے ان کے خلاف جن کے پاس کے جا رہے ہیں جو کہ ہارش سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے وہاں تو ہارش چلے میں تو آپ کے جو آپ جو بندہ لے کے آ رہے ہیں میں تو اس سے راضی نہیں ہوں بات کرنے پہ کیونکہ مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں میں چوہ مارنے کا آدھی نہیں میں ماروں گا کسی ہاتھی کو ماروں گا صحیح ہے تو ہارش جو کیا رہے ہے جس بندے کے پاس جا کے آپ کی ویڈیو بھی ہمیں لوگوں نے بیٹھی ہے جس کو آپ شکایتیں لگا رہے تھے وہ کیا مان گیا تھا ہارش سے ڈیویٹ کرنے پہ وہ بات بھی ہم بعد میں کریں گے پہلے ہم یہ پوچھنے آپ سے کہ آپ مانتے ہیں کہ لانڈیاں اسلام نے اجازت دی اور رسول اللہ لانڈیاں رکھتے تھے یا نہیں بس اس کا جواب ہاں یا نہ میں دے دیں آگے آپ سے بات کرتے ہیں لانڈی بیوی کی پٹائی اور بچیوں سے شادی یہ تینوں چیزیں حقیقہ چونے انڈورس کی جن کو آپ نے بڑے اچھے آرگیومنٹس دی ہیں اس نے اب آپ ایک بار سچے طریقے سے بتا دیں کہ ہاں بھی میں مان تو پھر ہم آگے چلے جاتے ہیں اور ادھو اترین اس پر کوئی اتراز نہیں ہے آپ مان سکتے ہیں مگر ہمیں درہ بتا دیں کہ آپ مانتے ہیں اپنا چہرہ دکھا دیں دنیا کو یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں لوگوں کو یہاں بلا کے مجھے آپ کو دوبارہ میوٹ کرنا پڑے گا اگر آپ تاپک سے ڈیوٹ کریں گے تو مجھے آپ کو میوٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو ڈیگنٹی کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتی ٹھیک ہے میں آپ کو بڑے عرصے سے عزت دے رہا ہوں آپ نہیں دے رہے آپ بات میزی ہیں ٹھیک ہے آپ کو نہ عزت کرنی آتی ہے نہ آپ کو عزت کروانی آتی ہے صحیح ہے تو اگر آپ ٹرول ہیں نا تو پھر ٹرول ٹرولنگ کا جواب مجھے بھی دینا آتا ہے خارج کو بھی دینا آتا ہے اگر آپ ٹاپک پہ بات کریں گے ہم آپ سے کسی ایکس وائز ایڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں اے جا مسلمان آپ کو رسول اللہ کا دفاع کرنا یا نہیں کرنا یہ آپ کی مرضی ہے اگر تو آپ یہاں پہ آپ اپنا اپینین تو بتا سکتے ہیں نا ہم آپ کے ساتھ ڈیویٹ کار ہی نہیں رہے صرف ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ مانتے ہیں یا نہیں ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں آکر میں آپ سے پوری رات بات کرنے کے لیے تیار جی اب مجھے اگر نیچے اتارنا ہے تو پہلے بتا دیں میں پھر اتار دوں گا آپ اگر آپ مددے کا جواب نہیں دیں گے جو کہ مجھے آپ سے پہلے جواب چاہیے جی میں آپ کے مددے کا جواب دوں گا ایک میٹے ایک میٹے ایک میٹے آپ ابھی بھی کراس ٹاکی صرف کرنے کے موڈ میں ہیں مجھے یہ چاہیے اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے کوچھیں میرے کوسٹن کا جواب دے دیں پھر میں آپ کے دے دوں گا کیونکہ آپ کو تمیز سے بات کرنی نہیں آتی آپ ہر جگہ جا 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 کے جو نا اس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہیں تو پہلے ذرا ہم آپ کی ان فضول باتوں کا ہاتھا کر لیتے ہیں میں نے آپ کو کیا برا کہا ہے میں نے جب سے آپ ابھی بھی کیا برا کہا ہے یا نہیں کہا اس پہ بات کرتے ہیں پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اسلام میں لونڈی ہے یا نہیں ہے اور لونڈی بنانا رسول نے بنائی تھی یا نہیں بس اس کا ذواب دنے آگے ساری بات آپ سے کرتے ہیں آج اسلام کے اندر لونڈی ہے رسول اللہ کے زمانے کے لونڈی ہوتی تھی جہاں تک آج بھی ہونی چاہیے آج بھی ہونی چاہیے سن لے آپ میں بولوں لیں مجھے پھر نیچے ہوتا ہے میں دو پار دوں گا آپ کو نیچے کیونکہ میں نے تو میں آم کی نہیں نہیں آپ باتتا میری نہیں آپ جو ٹیلی گرام پہ کر رہے تھے نا میں یہاں پہ چیٹ بھی دکھا دوں گا آپ کی پلیز دکھائیں پلیز دکھائیں آپ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ اتنے نوید صاحب آپ جو آپ اس طرح کی باتیں ہی کرتے ہیں ہمیشہ اس دن بھی آپ یہی کر رہے تھے آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ کیا ہوگا پہلے آپ کے بندے کو میں نے کہا تھا کہ ایمیل کریں جب اس نے ایمیل کی تو میں نے بھی اپنا ہوم بپ کرنا ہوتا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ اس بندے کی اوقات کیا ہے جو کہ نمان عالم کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ اس ویڈیو کو اتار کے اپنے چینل پہ بھی گھا لیں کیونکہ ان کو ڈر پڑا تھا کہ شاید ہم تو کچھ کاٹ دیا ہم نے بیچ میں سے تو جو نہیں کٹا وہ ہی نہ کہیں لگا دے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے نا آپ بڑے دنوں سے ایک آپ نے سمجھایا کہ آپ نے کوئی بلوانتیار کر لیا جو بات کرنے کے لئے تو اس کی سمپل سی بات ہے کہ زیاری بات ہے اگر آپ لونڈیوں میں بلیو کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک بات ہے تو بھائی پھر ایسے کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ ہم بھی آپ کی بیٹیوں کو اور بہنوں کو لونڈیاں نہ آ لیتے ہیں صحیح ہے یا ہندو نہ آ لیتے ہیں اور ان کے ریپ کریں تو ٹھیک ہو گیا غلط ہو گا چھوٹی بچی سے شادی کا پوچھا نہیں ہم نے لڑی بھنٹی بیت سے بیت سے کرنے آپ لوگ بولتے رہے بولتے رہے پھر مجھے نیچے اتار رہے پھر بولتے رہے بولتے رہے پھر نیچے اتار رہے آپ کا پونٹ آ گیا شکریہ آپ کا جواب دیا تھا میں نے آپ کا سوال کا جواب دی ہے اب میری بات کرنے نہیں نہیں سار میں گھلی پارٹی چلیں آپ کریں سار اچھا آپ نے چلیں آپ نے بڑی ایمانداری کا جو آپ نے کہہ دیا کہ لونڈی تھی اور اسلام رسول اللہ کی بھی لونڈی تھی اب آپ نے چھوٹی بچیوں کی حضرت آیشہ کی ایج کے اوپر آپ نے بیعث کی بھی اور آپ نے کہا کہ اسلام میں چھوٹی شادی کی بھی حمایت اس ڈپیٹ میں کی ہے اب آپ اس پر بھی بتا دیں چھوٹی بچی کی شادی ہے اسلام میں آرے صاحب آپ بڑے انٹیلیکشول ہیں اور غالب صاحب بھی بہت انٹیلیکشول ہیں جی میں دوں گا آپ پر اٹھاک ہی کریں گے جو آپ کی عادت ہے نہیں آپ پر اٹھاک آج میں نے کیا ہے حضرت آپ پر اٹھاک میں نے آج کی ہے آپ بڑے دنوں سے اٹھاک کر رہے ہیں ٹھیک ہے سمجھ گئے ہیں پرسنل اٹھاک آپ ہمیشہ سے کرتے ہیں اور بڑے طریقے بیٹی کا رشتہ دیں گے ساٹھ سال کے بندے کو بیٹی کا رشتہ دیں گے اس کو چھوڑے بیغال چھوڑے ابھی آپ پرسنل اٹھاک جو کرتے ہیں نہیں آپ پرسنل اٹھاک نہیں کرتے اسلامی شریعت ساتھ مان رہے ہیں اسے فالو کرنے کا پرسنل پرسنل نہیں بھائی نے کہا آپ کی بہن بیٹیوں کو لانڈیا یہ بات کی آپ نے میں کبھی آپ سے پرسنل نہیں ہوا آپ ہمیشہ مجھ سے پرسنل ہوئے ہیں ہمیشہ پرسنل ہوں ہیدھر پہلے آپ کے ساتھ ہمیشہ شاوٹنگ کانٹیسٹ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ تو میں آپ کو دوبارہ لے لیتا ہوں مگر آپ کا تو وہ شاوٹنگ کانٹیسٹ اب پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ باتیں کرتے ہو تو میرا قصور تو نہیں ہے جیسی آپ بات کرو گے میں ویسی کروں گا آپ سے ایک بات کی ہے اسلام شریعت کا مسئلہ ہے شریعت کہتی ہے کہ 6 سال کی بچی کی شادی کر دے اب ہم نے آپ سے صرف اتنا پوچھا کہ آپ شریعت پہ عمل کرو گے یا نہیں اب یہ پرسنل اٹیک کیسے ہو گیا کیونکہ یہ تو آپ کے رسول نے کیا ہے رسول کے سنت پہ عمل کرنا ایک پرسنل اٹیک ہے اب نوید صاحب چلے گئے ہیں تو بھائی ایسے ہی ہوتا ہے جب بھی ہم آپ سے سخت پوچھتے ہیں تو نوید صاحب آجے ہیں واپس دوبارہ ابھی تو آپ کی بات باقی گرہ دیا اور میں نے واقع ہی آپ کو اس بات کا جواب دیں باقی بات بھائی شریعت پر عمل کرنے کی بات ہے بھائی نوید بھائی نے دو باتیں مان لی ہیں کہ لونڈی بھی جائز ہے نوید بھائی نے بچیوں کی شادی کو بھی حلال قرار دے دیا ہے اور تیسرا بھی میں نے بیوی کی پٹائی کی بھی بات کرنی تھی کیونکہ بہت ساری خواتین دیکھتی ہیں کال ایک لڑکی اسی بات پر اس کا اسلام ڈگمگ آگیا گیا لڑکی کہ ایک باپ نے کہ میری بیٹی کو اگر اس کا شوہر مارتا تو کوئی بات نہیں وہ لڑکی کا ایمان ڈگمگ آگیا so this is the face that we wanna show آپ نے یہ بات اقرار کرنے کے بعد اگر آپ نے ماننا ہے جس کو justify جیسے مرضی کرنا وہ آپ کریں ہم نے یہاں پہ لاکے بات لوگوں کی انسانیت پہ چھوڑ دینی ہے یہ مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ یاد ہے کیونکہ یہ غامزی صاحب کو بڑا سنتے تھے انہوں نے ہم سے بڑی بار بحث کی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر نو سال نہیں تھی اسلام میں چھوٹی بچیوں کی شادیاں جائز نہیں ہے اب انہوں نے اور یہ واقعی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی اگر یہ سوچ نہیں تھی چائلڈ میریجز والی اور اب ان کی سوچ ہو گئی ہے چائلڈ میریجز والی آپ نے ایک بندے کو بچیوں کے ساتھ شادی کو غلط سمجھتے تھے لیکن بطور اسلام باوجہ اسلام باوجہ حقیق چو اب آپ چھوٹی بچیوں کی ساتھ شادی کو حلال سمجھتے ہیں اچھا کام سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے میں اب ماننے چائلڈ میریجز لیکن اب حقیق چو نے کہہ دیا کہ چائلڈ میریجز ہونا ٹھیک ہے اس میں کوئی بری بات نہیں اگر اور نوید صاحب خود خلا میں اس کی بجا ہے ان کو حقیق چو جیسے لوگ بھی accept نہیں تو ان کو دوسرے بھی accept ہے قرآن اس ٹائپ کے بھی صحیح ہے اور مجھے اس دن کے یہ پہنچ چوم رہے ہیں اور دوسری طرف قرآن اس طرح بھی چوم رہے ہیں تو اس کی وجہ ہے نا خالے اس کی وجہ ہے کیونکہ ان کا بلیف سسٹم جو ہے اسلام میں کتنا شیکی سسٹم ہے کہ یہ اور کیوں اس وقت پاکستان میں فساد مچا ہے کیوں اس وقت خان صاحب ایک طرف کہتے ہیں میں بارہ ربیل اول کی بات کروں گا ریاست مدینہ کی بات دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں بھئی اگر آپ ریاست مدینہ آپ نے بنانی ہے تو رسول کی گستاخی کرنے والوں کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیں یہی لڑائی ہو رہی ہے نا مسلمان تو آئی ہی ہونے چاہیے بکیوز ہی 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 نا اگرزی میں یہ باتیں کہیں ہیں تو ایک طرف اس کے نظری کو چوم رہے ہیں اس کا ہاتھ اس کے مریض بار رہے ہیں اور دوسری طرف کہ نو سال کی بچے نہیں تھی تو یہ دو اقرار اسلام کے نام پہ جس طرح ہندو اسم کے نام پہ گوبر کھانے کو دو نا تو کھا لیتے ہیں ان کو دو نا تو یہ بکھا لیں گے پرابلم صرف یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ کچھ شادی شادی کرتی تو کہ آپ اس وقت ان کی بیٹی نو سال کی تھی میری ٹانگ جتنی تھی وہ میں نے کہ آپ اس کی شادی پچاس سال کے بابے سے کریں گے دنیا ہیلے گے اس بندے کی منافقت دیکھیں تین بار اس بندے نے یہی آگے پوچھا کہ آپ ایتھی ہیں تو آپ ماں بہن سے سیکس کیوں نہیں کرتے پھر تین بار تین بار تین سٹریم میں لگا تار یہ بندہ نوید احمد مجھ سے یہی پوچھتا رہا ہے ابھی آپ سرچ کریں آپ کو ملے اور ہم نے جواب دیا ہوگا اور مجھے پورا یقین آپ نے جواب دیا ہوگا یہ جو اس طرح کے بڑے ہیں نا ان کی ان کا جو جواب ہے وہ یہ بندہ کبھی میری طرح اس کی طرح بیٹھ کے اوپن سیشن نہیں کر سکتا محمد جا آپ زاکر رائک نہیں کر سکتا جس طرح ہم اوپن سیشن کرتے ہیں کہ آجو بات کرو ٹھیک ہم سیمپل اوپن سیشن ہے نا آجو بات کرو یہ نبید کو ہم نے لے لیا صحیح اگر ان کے لوگوں کو پتا ہو نا کہ غالب کمال مجھ سے بات کرے گا تو ان کو پتا کہ آئے گا کچھ نہ کہے گا تو یہ یہ فرق ہے آپ میں تو آپ کے چلنج تو اس کو دیا جاتا ہے کہ جو کسی پیچھے چھپ کے بات ہم تو چھپ کے بات ہی نہیں ہم سامنے بات ہیں اور ہم روز لوگوں سے بات کرتے ہیں ادھر آپ کے نیدے جتری بھی چھپے ہوئے ہیں ادھر آپ کے ڈکشنٹ بھی چھپے ہوئے ہیں ادھر آپ حجاب بھی چھپے یاسر کازی بھی چھپے زاکر نائک بھی چھپے صحیح سب چھپے ہیں ہم کھلے بیٹھے ہیں کیوں کیوں کہ ہم حقیقت کے ساتھ ہیں اور ساتھ چھر حقیقت کو ڈیفینڈ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے خود ہی ڈیفینڈ ہو جاتی ہیں اگر کسی کو بہت ہی لگتا کہ وہ مجھے ایکس پوز کر سکتا تو بھائی آ کہ کوئی ایسا ابھی تک ڈیڑھ دو سال مجھے ہو گئے ہارس کو مجھ سے زیادہ ہو گئے ہے جس کا ہم جواب نہیں دے پاس کوئی میموری دے دھوکہ میں کوئی پرابلم نہیں جانے سے پہلے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے آپ پیٹریون پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے